موسیقی کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے تو ویلکم ہے سکرہ کی کچن میں سکرہ کی کچن میں آج جو بن رہا ہے وہ دیکھیں تو یہ گریل فیش ہے اس کو گریل پہ بھی بنا سکتے ہیں فرائی اس کو کرنا ہے ہم نے تو جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے فیش لے لیے جو اس طرح کی ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہم اس کو مسالہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے یہ سوکا دھنیا لے لیا دو ٹیبل سپون اور یہ تھوڑی سی کالی مرچ ہے اور یہ جوائن ہے یہ ایک ٹی سپون ہے تو چلیے پھر جلدی سے پہلے ان کو ہم ادرک لسن پیسٹ رہے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ ہم ڈال دیں گے لسن ہم نے لگایا تھا تو یہ ہمارا ادرک ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے کٹی بھی مرچیں لے لیے ہیں یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ہلدی پوڈر ہم ایک ٹی سپون ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کسوری مہتھی ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ہم چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے دھنیا پوڈر اور یہ ہم نے دردرہ سا پیس لیا دھنیا اور جو تھا ہماری یہ ہم ایک ٹیبل سپون ہمارا ہے لیمن جوس ہے ایک ٹیبل سپون دیکھیں جی یہ ساری چیزیں ہم نے ایٹ کر دی ہیں دھنیا پوڈر اور جو اور یہ دیکھیں تھوڑے سے یہ نمک میں گھٹلیاں بن دیں گے تو وہ ہم یہ ابھی سارا مرینیٹ کریں گے مسالہ وغیرہ سب لگا کہ اس کو اچھا سے مرینیٹ کر لیتے ہیں ہم اس میں سویا سوس بھی تھوڑا ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون چیلی سوس دو ٹیبل سپون سرکا جو ہے وہ بھی ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں جی الحمدللہ اس کو مسالہ جو ہے وہ لگ چکا ہے تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ رکھ سکتے ہیں بیس منٹ اور تھوڑا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس لئے آپ ہم اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں گے ریسٹ کے لئے اور اس کے بعد تاکہ مسالے جو ہیں وہ پورے اندر تک چلے جائیں تو پھر ہم اس کو فرائی کرنا سکھائیں گے اور دکھائیں گے آپ لوگ کو فرائی جو ہے وہ بہت آئل کم میں ہم لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارا آئل جو ہے وہ بھی ویسٹ نہ ہو یہ دیکھیں جی ہم نے نون سٹک توا لے لیا ہے آپ فرائی بیل بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے نون سٹک توا جو ہے وہ لے لیا اور اس میں ہم نے دو تین ٹیبل سپون ہم نے آئل چامل کیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا گرام ہو جائے تو پھر آم پش دالیں جی تو تیس منٹ ہماری فش کو ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو بڑا پیس ہم اس کو رکھیں گے اور اور آئل جو ہے وہ ہمیں ایسے یوں کو ابھی پنٹنگ نے اس کو ہلا دیں گے اور نہ کو ہمیں پیسن یوں کیا نہ کوئی چیز بھی ہم نے یوں کی صرف مسالے ہیں نہ انڈا ہے نہ ہمارا پیسن ہے نہ میردہ کچھ چپیل نہیں اسی طرح ہم اس کو کام آئل میں فرائی بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں ہم نے دال لیا تھا تو ہم نے آنچ جو ہے جرہ تیز کی ملیم کی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم دو چمچوں کی مدد سے پڑھیں گے جس پڑھیں گے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے پلٹ لیا ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری فیس جو ہے وہ بہت اچھے سپک رہی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری فیس جو ہے وہ دونوں طرف سے بکش کی ہے تو آپ اس کو دیشار کر دیکھیں جی یہ دو دو پیس فرائی ہو چکے جو سب سے بڑا ہے وہ بھی اور یہ چھوٹا والا بھی تو اب ہم اسی طرح سارے فرائی کر لیں یہ دیکھیں جی الحمدلللہ ماشاءاللہ ہماری فیس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنے کام آئل میں ہم نے اس کو فرائی کر لیا اور بہت اچھے سے اور باقی چیزیں تو میں نے آپ کو سب سمجھ دی دی تو آپ اس کو برگل میں ڈال کے سینڈوک کسی بھی طریقے آپ کھا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور میرے پاس گریل نہیں تھی تو میں نے ایسے بنائی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طرح بنائی گا بہت اچھی بن جاتی اور بچوں کو لنچ میں بھی آپ لوگ دے سکتے تو خود بھی لنچ میں کھا سکتے چلے جی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا اور چینل کو میرے ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ مجھے آجادی ہی تھا آپ لوگ کو بول تو پلیس آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا فل بہت کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا مجھے یاد رکھے گیا سبسکرائی چند سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ